بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں اسے سوٹ کیچن میں خوش حامدید اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صدی اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں آمین سمامین آج میں آپ کے لئے فش کو دھونا فش کو فریز کرنا اور بزار جیسی فش کا مسالہ لگانے کا طریقہ لے کر آئی ہوں جو بہت ہی تھوڑی سی چیزوں سے ہم لگا کر ریڈی کریں گے سمیل کے مچھلی کیسے بنایا جاتی ہے اور اس کا مسالہ کیسے لگایا جاتا ہے اور اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی بینہ ٹائم ویسٹ کیے سٹارٹ کرتے ہیں 2 کے جی میرے پاس کالا رو ہے اس کو میں نے ایک دفعہ پانے میں سے نکالے کیونکہ جب مارکٹ سے ہم مچھلی کو حرید کر لاتے ہیں تو اس میں آلرہیڈی نمک وہ لگا کر دیتے ہیں اس وجہ سے آتے ہی میں نے اس کو دھو کر ساپ کر لیا تھا اب 1 ٹیبل سپون اس میں ہم نمک ایڈ کریں گے اب آدھے گلاس پانے میں میں نے 6 سے 7 لیمن کا جوس ایڈ کر لیا ہے اگر آپ اس میں سرکہ ایڈ کرنا چاہیں تو سرکہ بھی کر سکتے ہیں مگر لیمن جوس سے بھی یہ بہت اچھا ریزرٹ دے گا اب مچھلی کو اس میں ہم تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے ڈیپ رہنے دیں گے اب پانی اور ڈالیں گے جس میں ساری مچھلی بلکل اچھے سے ڈیپ ہو جائیں اور پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور پھر بعد میں میں آپ کو اس کا ریزرٹ بتاؤں گی یہ دیکھیں 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں مچھلی کا پانی آپ چیک کریں یہ دیکھیں کتنا گندہ ہو چکا ہے اور یہی سب سے بڑی ٹیپس اور یہی سب سے بڑا طریقہ ہے مچھلی کی سمیل کو دور کرنے کا اگر ہم یہ طریقہ فالو کریں گے تو ہمیں کوئی اس کو آٹے سے نہیں دھونا پڑے کوئی اس پہ زیادہ میند نہیں کرنی پڑے گی اور یہ بلکل اتھینٹک بزار جیسا طریقہ ہے سنکھ میں ایک ایک پیس کر کے مچھلی کو دھولیں گے اور پھر اس کو سٹین کرنے کے لیے رکھ دیں گے اگر ابھی تک آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں دیں گے بیل آئیکن کو تو پریس کرنا مد پھولیں کیونکہ بیل آئیکن کو پریس کرنے سے میری ہر نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے گی کیونکہ تو آپ کو اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی سارے فش کو ہم نے اچھے سے دھولی اب ہم اس کو سٹین کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں فش جب تک سٹین ہو رہی ہے تب تک ہم مسالے کو ریڈی کر لیتے ہیں دھونے کا اور اس کی سمیل کرنے کا پروسیجر تو ختم اب مسالہ بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا بلکہ میرے ساتھ ہی رہنا ہے سکس سے سیون ٹیبل سپون لسندہ درک کے پیس شامل کیا ہے اور تقریباً سیون سے سکس ٹیبل سپون ہی میں نے مشک دھنیا ثابت وہ میں نے خود موٹا موٹا گرینڈ کیا تھا وہ شامل کیا ہے آپ نے بھی ایسا ہی موٹا موٹا کرنا ہے اس کا پورڈر استعمال نہیں کرنا اور سکس سے سیون ٹیبل سپون ہی سورکوٹی لال مرچ ہے ون ٹیبل سپون اجوائن ہے اجوائن سے ہماری مچھلی میں بہت ہی زبردست سا کرنچی سا فلیور آتا ہے اور اب ون ٹیبل سپون ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے کیونکہ ہم پہلے بھی مچھلی کو نمک لگا چکے ہیں اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈرائے ہوگا اور ہمیں ڈرائے نہیں چاہیے ہمیں تھوڑا سا یہ پیسٹ پتلا چاہیے پھر ہم اس میں پانی کو ایٹ کریں گے فش کو لگانے کے لئے مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم نے نہ زیادہ تھیک رکھنے نہ ہی زیادہ پتلا اب ہم ون بائ ون مچھلی کی پیسز کو پکڑیں گے اور ہاتھ سے مسالہ لگاتے جائے گے مسالے کا اچھا ریزرڈ ہمیں ہاتھ سے مسالہ لگانے سے ملے گا سپون سے نہیں ایسے ہی ہم ساری فش کو مسالہ لگا لیں گے اس کو میں نے اچھے سے مسالہ لگا لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کو فریز کرنے کا طریقہ بتاؤں گے اور یہ بھی بتاؤں گے کہ ہم مچھلی کو کتنی دیر کے لیے فریز کر کر رکھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں ایک ڈھکن والا کنٹینر ہے ہم اس میں مچھلی کو فریز کر کر رکھیں گے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ جپ لوگ بیک بھی یوز کر سکتے ہیں مچھلی کو فریز کرنے کے لیے اب میں یہ ون بائی ون پیچز کو اس میں سیٹ کروں گی اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم اس ایک ڈبے میں ہی کتنی کونٹیٹی میں ساری مچھلی کو فریز کر سکتے ہیں اب میرے پاس بٹر پیپر ہے اب میں ایک لیئر بٹر پیپر کے لگاؤں گی اور پھر اس پر ہم پیچز رکھیں گی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنے آسان طریقے سے ہم یہ چھوٹے سے کنٹینر میں دو سے تین کلوں مچھلی فریز کر سکتے ہیں دو پیس اور ہم اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ ابھی جگہ باقی ہیں یہ دیکھیں ایسے ہم پھر سیٹ کریں گے اور یہ دو پیس سیٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس پر بٹر پیپر لگائیں گے اور پھر جو باقی مچھلی ہمارے پچکی ہیں وہ اس پر ہم سیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کتنے آسان اور بلکل ہم نے سارے مچھلی کو سیٹ کر لیا اب فریز کرتے ہوئے ہمیں بٹر پیپر لگانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہمیں تھوڑی سی فیش کی ضرورت ہوگی تو ہم اوپر والا بٹر پیپر کا حصہ نکالیں گے یہ آرام سے فریز کیا ہوئے بھی الائدہ ہو جائے گا اور باقی کو ہم پھر ایسے ہی فریز کے لیے چھوڑ دیں گے آپ یہ مچھلی کو ایمہ کے لیے آرام سے فریز کی ہوئی استعمال کر سکتے ہیں ایسے ہی یہ کنٹینر آرام سے فریزر میں رکھ دیں اور اس کو چھے ماہ کے لیے آرام سے استعمال کریں نیکسٹ ریسیپی کے لیے دیکھتے رہیں ایسیس فوٹ کچن اللہ حافظ